بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی لوڈڈڈ کلوش اسمان قسط نمبر 156 کے حوالے سے بڑی خبر آ چکی ہے کیا اگلی قسط تاہیر کا شکار ہوگی اگر ہوگی تو کیا ایک ہفتے کے لیے ہم نہیں دیکھ پائیں گے یا پھر کلوش اسمان قسط نمبر 152 ہفتے بعد آئے گی آپ کو بتائیں گے نیا ویلن کون سے کلے سے ہو سکتا ہے اور ہان سیریز آگے آئے گی کی نہیں کونور کے ساتھ آنے والا شخص کون ہوگا آج کے ہماری موضوعات یہ رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹی لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کہا جا رہا ہے کہ سلجوکوں کی طرف سے یعنی سلجوک کماندار جو کونور کے ساتھ نظر آیا ہے وہ اکچہ کوجہ ہو سکتا ہے اب وہ اکچہ کوجہ ہوگا کہ نہیں یہ تو آگے دیکھ کر ہی پتا چلے گا اور قسط نمبر ایک سو پچپن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کرداروں کو ختم کیا جا رہا ہے اور قسط نمبر ایک سو چپن میں ہم مکمل طور پر ایک نیا سینریو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہی ہیں کہ برسہ کا قلعہ ایک تاریخ قلعہ ہے اور آنے والی اقساد میں برسہ کا قلعہ دکھایا جائے گا اور نیا ویلن بھی وہی سے ہوگا لیکن ذرائع نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اورہان سیریز پر کام روک کیوں دیا گیا ہے ہمیں رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ قلعہ شسمان کی کچھ ایک ساتھ کو آگے بڑھایا جائے یا پھر ایک سیزن اور آئے اس لیے یہ سب کچھ یہ جا رہا ہے حالانکہ افیشل آیا تھا کہ یہ سیزن آخری سیزن ہے اور اس کے بعد کوئی سیزن نہیں آئے گا اور زیادہ امکان اسی کے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ قسط نمبر ایک سو چون سٹھ قلعہ شسمان کی آخری قسط ہوگی اس کے بعد قلعہ شسمان نہیں آئے گا بلکہ اورہان سیریز آئے گی اس خوالے سے ہماری ناکس رائی یہ ہے کہ محمد بزداخ نے قلعہ شسمان سیزن فائف اور سیزن فور میں اپنا وقت نہ صرف ضائع کیا ہے بلکہ ہمارا وقت بھی ضائع کیا ہے ان دو سیزن میں کہانی کچھ زیادہ آگے بڑھنا سکی بلکہ سیزن فائف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورہان بے اور اور علاو دین کی شادیوں میں ہی گزر گیا ہے اور کوئی بڑی فتوحات بھی نظر نہیں آئی اور نہ ہی برسہ کا قلعہ ہمیں دکھایا گیا اس سے ایک بات واضح ہے کہ محمد بزداخ ہمیں تاریخ دکھانا ہی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ فکشن دیکھتے رہیں اور بہت سی فتوحات کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اورہان سیریز کے لیے اس کے علاوہ قلعہ شسمان کے مدر مقابل جو اسلامی ترک سیریز چل رہی ہیں وہ قدس فاتح سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی اور محمد فاتح ہیں دونوں سیریز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کہانی کتنی تیزی سے آگے جاتی ہے اور ان سیریز میں کتنا سسپنس بھی ہے لیکن قلعہ شسمان کے ناظرین سے مذہب کے ساتھ کہ قلعہ شسمان سیزن فائف میں ہمیں کچھ بھی خاص نہیں دکھایا گیا ماں سیبائی ارحان بے اور علاو دین بے کی شادیوں کے حوالے سے کہ وہ کن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کا آگے کیا مستقبل ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جنگوں کے حوالے سے انتظار کرتے ہی رہ گئے جیسا کہ با فیوز کی جنگ ہمیں پچھلے سیزن میں گاتو کے ذریعے دکھائی گئے تھی اسی طرح ہی ناظرین سیزن فائف میں انتظار ہی کرتے رہے کہ کوئی بڑی جنگ ہوگی لیکن محمد بوزداخ نے ناظرین کی ایک نہ سنی اب جب محمد بوزداخ ناظرین کی نائیں سن رہے ہیں تو پھر ناظرین بھی محمد بوزداخ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کلش اسمان کی ریٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ پر آکے ٹک چکی ہے اسمان غازی اور اورخان غازی کی فتحات کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو انہوں نے بہت کم عرصے میں جتنے کلے فتح کیے اور جتنی جنگوں میں حصہ لیا اور جتنے سپائی ان کے پاس تھے وہ تو ایک بار بھی ابھی تک کلش اسمان میں نہیں دکھائے گے اگر انہیں وی ایف ایکس کے ذریعے بھی دکھائے جاتا تو غلط نہ ہوتا لیکن کلش اسمان انتظامیہ نے صرف ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لاؤ سٹوریوں پر ہی اپنا فوکس رکھا نہ کہ جنگوں پر نہ کہ فتحات پر تاریخی حوالے سے اگر دکھا جائے تو اسمان بے کے بہت سے تاریخی سپائی اور ان کے ساتھی بھی تھے لیکن سیریز میں بوران علب کو نہ جانے کیوں دکھایا گیا اور بوران علب کو ہی ایک تاریخی نام دیا جا سکتا تھا اس کے ساتھ جرکو تائے نے جب اسلام قبول کیا تو ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس کا نام تبدیل کیا گے جائے گا اور ایک مسلمان کے نام پر نام رکھا جائے گا اور اس کے بعد یقیناً وہ نام ایک تاریخی کردار کے نام پر ہوگا لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور جو تاریخی کردار لائے گے ان کو بھی غائب کر دیا گیا محائل کوسس یعنی مائیکل کوسس کو مسلمان ہونے کے بعد غائب کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ کردار واپس لائے ہی نہیں گیا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ مائیکل کوسس کا کردار عثمان قاضی کی فتوحات کے لیے کتنا ضروری تھا اور ڈرامے میں ان کا ہونا بہت سی ضروری تھا اس کے ساتھ ساتھ ترگت کے کردار کے ساتھ بھی کھلوار کیا گیا ان کو سکرین ٹائم نہیں دیا گیا خواتین کو زیادہ سکرین ٹائم دیا گیا جس کی وجہ سے ترگت بے کا کردار ادا کرنے والی اداکار نے آپ نے آپ کو کولوش اسمان کے لیے مناسب مزید نہ سمجھا کولوش اسمان میں اس وقت تاریخی کردار کونور الف ہیں جو اسمان بے کے ساتھی ہیں لیکن اگر کہا جائے کہ سکرین ٹائم کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی زیادی کی جا رہی ہے تو غلط نہ ہوگا انہیں بھی کوئی خاص سکرین ٹائم نہیں ملتا ہر بار کوش کی جاتی ہے کہ سٹوری لائن ایسی لگی جائے جس سے کوئی نور بے کو ادھر ادھر کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ بعض کرداروں کو اس لیے لائے گیا تاکہ ڈرامی ما فائٹنگ سکیل کو اچھا دکھائے جا سکے لیکن اگر ان کو بھی لائے جانا تھا جن میں توران علف اس کے ساتھ ساتھ لینچہ عرب اور شامیر عرب موجود ہیں ان کو اگر کسی تاریحی کردار کی طور پر لے جاتا تو غلط نہ ہوتا لیکن یہاں بھی کلش اسمان انتظامیہ نے یہی مناسو سمجھا کہ ان کو بھی کوئی تاریحی نام نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اورہان بے کے قریبی ساتھیوں میں عسن علف اور کارا علی تھے عسن علف تو اس وقت کلش اسمان میں موجود ہیں انہیں کوئی خاص سکرین ٹائم ابھی نہیں دیا جا سکتا اصولی طور پر لیکن کارا علی کا کردار اتنا جلدی ختم کر دینا ہمارے حیال میں کارا علی کے کرداروں کے ساتھ اچھا انساب نہیں تھا یعنی اس کے ساتھ زیادی کی گئی اس کے علاوہ سیزن فور اور سیزن فائف میں ایک فکشن کردار جو سب کا پسندگی تھا اس کا نام تھا بے اندر بے بے اندر بے کا کردار تو ختم کر دیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو بے اندر بے ہی اسمانیوں کی طرح نظر آتے تھے ان کی چال ڈال اور ان کی داری تک اسمانی جیسی تھی لیکن ان کا کردار بھی بد قسمتی سے سیزن فائف میں ختم ہو گیا اسمان غازی نے ہر جگہ کو فتح کیا اور ہر قلعہ اہم تھا لیکن برسہ اور ازنک کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو یہ اہم قلعے تھے برسہ کو سیزن فور کے بعد نہ دکھانا ہمارے حیال میں زیادی ہے اسے دکھانا بہت ضروری تھا لیکن سیزن فائف میں اس کا نام تک بھی نہیں لیا گیا زیادہ تار چھوٹے چھوٹے قلعے جن میں کتے قلعہ کائٹ قلعہ اور آترانوس پر سیزن فائف میں فوکس کیا گیا جو کہ بہت ہی چھوٹے قلعے تھے اور ان کو تاریخ میں اسمان بے نے پلک جبکتے ہی فتح کر لیا تھا اس کے علاوہ سیزن فائف میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ سیزن فائف میں سیزن فائف میں اتنی کمزور تھی کہ بعض چیزیں ناظرین کو بتائی ہی نہیں گئی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا جیسا کہ یکوب بے پر کس نے تین مارا اور اچانک آئیشہ ہاتون ایلچم کیوں بن گئی اور ایلچم آئیشہ کیوں بن گئی اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ ہاتون کی موت اچانک کر دی گئی حالانکہ اس کی انٹری ایک بہترین انٹری تھی یکوب بے اچانک چلے گئے اور محمد نے ہولو فیرہ سے شادی کرنے کے حوالے سے باتیں کرنا بھی بلکل ہی چھوڑ دیں اس کے علاوہ کہانی میں مزید اتنی کمزوریاں تھی کہ بعض کہانیاں بلکل دریلش ارتگل جیسی ہی دکھائی گئیں جیسا کہ اس میں دکھائی گئی تھی کچھ نیا ہمیں نظر نہیں آیا حالانکہ دریلش ارتگل اور گلوش اسمان میں بہت زیادہ فرق ہے اس میں ارتگل غازی ہر طرح سے کمزور تھے اور اس میں اسمان بے طاقتور ہیں لیکن ان کی طاقت بعض دفعہ دکھائی جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں ایسا دکھائی جاتا ہے جیسے ان کے ساتھ صرف پانچ سے چھ سپائی گوڑے دوڑا کر آگے جا رہے ہیں قسط نمبر ایک سو چھپن دس تاریخ کو شیڈول کے مطابق آنے تھی لیکن عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے یہ قسط تاہیر کا شکار ہو گئی ہے اب قسط نمبر ایک سو چھپن سترہ تاریخ کو آئے گی اور چونکہ قسط نمبر ایک سو پچھپن میں بہت سے کردار ختم ہو چکے ہیں اس لیے آنے والے ایک ساتھ سے ہم یہی امید لگائی بیٹھے ہیں کہ یہ ایک تو تاریخ کے مطابق ہوں گی اور اس میں کچھ میند کی جائے گی کہانی میں اگر ہماری کسی بات کا آپ کو برا لگا ہے تو ہم آپ سے مذہر خواہ ہیں اللہ حافظ